پندرہ فروری کو جین میں بھاجپا کے راشتے ادھخش آمیش شاہ کے ریلی کو لے کر کی جانے والے سرکشہ انتظاموں کا جائزہ لینے کے لیے بدوار دوپہر باندھ ہریانہ کے لاؤ اینڈ آرڈر کے ایڈی جی پی اکیل محمد جین پہنچے انہوں نے حصار رینج کے آئی جی سنجے کمانڈ ڈی سی امیت خطری اور ایس ایس پی ڈاکٹر ارون سنگ کے ساتھ ریلی سلکہ دورہ کر سرکشہ انتظاموں سے لے کر وی آئی پی پارکنگ آدھی کو لے کر چرچہ کی سرکشہ انتظاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے باچت کرتے ہوئے ایڈی جی پی نے کہا کہ ریلی میں سرکشہ کی انتظام بہت کڑے رہیں گے ان سے یہ پوچھا گیا کہ پندرہ فروری کو امی شاہ کے ریلی کا ویروت کرنے اور اس دن راستے روکنے کا اعلان اکھیل بھارتی جات آرکشن سنگھرش سمیتی کے راشتے ادھیکشن یشپال ملک نے کیا ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے پولیس پرشاسن کیا کرے گا اس پر اکیل محمد نے کہا کہ پراجاتانتر نے سب کو شانتی پورن طریقے سے اپنی مانگ اٹھانے کا ادھکار ہے جہاں تک راستے روکنے اور ریلی کی ویروت کی بات ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے پولیس پرشاسن پوری طرح سے تیار ہے ایڈی جی پی نے اسی میں یہ بھی کہا کہ ابھی ریلی میں کئی دن ہے اور مسئلہ باتچی سے سلات جائے گا انہوں نے پرشاسنک اور پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کر ریلی کے دوران کی جانے والے سرکشہ انتظاموں پر لمبا مندھن کیا اس میں انہوں نے ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ ریلی میں سرکشہ انتظاموں میں کسی بھی طرح کی چوک نہیں رہنی چاہیے جین سے ریشی مہندی رتا آزار ٹی وی ایسا ہے کہ یہ ہر ایک چیز ڈیسائیڈ کر کے ویچار کر کے اور پھر کی جاتی ہے آپ کو میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سمبند میں جو ایشوز ہیں کوٹوں میں بھی ویچارہ دھیر ہیں تو جتنے بھی سارے انگل ہوتے ہیں سارے انگل دیکھ کر کے سرکار ڈیسیجن لیتی ہیں اور کوشش ہم نے یہی کی ہے کہ جنتہ کو کسی طریقے کی تکلیف نہیں ہونے دی جائے